مزرگان محترم معذرز بھائی اور دوستو عزیزو دنیا آنی جانی کا نام ہے دنیا میں استقامت نہیں ہے اور دنیا کی چیز میں بھی استقامت نہیں ہے مکان آج بنا چند سالوں کے بعد پرانا کچھ وقت تکے بعد خطا انسان پیدا ہوا بچے سے برا ہوا جوان ہوا برہا پہ آیا دنیا سے خطا دنیا کی کسی چیز میں استقامت نہیں ہے آپ جانور کو لے لیں آپ انسان کو لے لیں آپ مکان کو لے لیں آپ جائدات کو لے لیں آپ پروپرٹی کو لے لیں کسی بھی چیز کو آپ لے لیں یہ مسجد ہی کو لے لیں آپ نے مسجد بنائی ماشاءاللہ تعالیٰ پچاس سال سانس سال سو سال دیر سو سال بہرحال مسجد اپنی جگہ ٹوٹے گی گرے گی پتر گرے گا قابط اللہ جو ہے قابط اللہ کی ایک تاریخ ہے سب سے پہلے قابط اللہ کو بنایا آدم علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کے حکم سے پہلے قابط اللہ بنا اور قابط اللہ کے بننے کے بعد قابط اللہ کے حکم سے بیت المقدس بنایا اور قابط اللہ اور بیت المقدس کے بیچ میں چالیس سال کا فاصلہ خوب سمجھے آدم نے قابط اللہ بنایا چالیس سال کے بعد بیت المقدس بنایا اور ان دونوں کے بیچ میں چالیس سال کا فاصلہ پھر نو علیہ السلام کے زمانے میں توفان ہوا فلٹ آیا سیلاب آیا اور اس سیلاب کے اندر قابط اللہ گر گیا بیت المقدس بھی ختم اللہ کے حکم سے پھر ابراہیم علیہ السلام نے قابط اللہ کو بنایا اور سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو بنایا تو اس وقت ان کو نہ دیں گے مجھے دیکھیں اپنے ذہن کو منتشر نہ کریں اللہ اس کے رسول کے بات کو توجہ سے سنیں یہ تو صبح سے شام تک آپ دیکھتے ہی رہو گے آپ کے سامنے اب تعالیٰ دلشانہو نے دنیا کو آنی جانی بنایا یہاں کوئی چیز پھیرنے والی نہیں نہ انسان نہ جانور نہ چریند و پرین نہ مکان نہ جائدات نہ پروپرٹی کوئی چیز میں استقامت ہے استقامت ہے تو سورغ اور جنت میں ہے اور نرگ اور جہنم میں ہے اس میں استقامت ہے اللہ جس کو سورغ اور جنت میں لے گیا وہاں ہمیشگی ہے اور اللہ حفاظت فرما ہے جس کو نرگ اور جہنم میں لے گیا اللہ ہی بچا ہے اس میں بھی ہمیشگی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو جنت میں سورگ میں ایک کورے کے برابر ایک مسلے کے برابر جگہ دے دیں کوئی لمبی چوری جگہ نہیں ایک مسلے کے برابر کتنی جگہ دے دیں وہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے دنیا و مافیہ سے اس پوری دنیا سے صرف مانگرول سے بہتر نہیں صرف جناغر سے بہتر نہیں راجکوززلا سے بہتر نہیں گجرات ملک سے بہتر نہیں ہندوستان ملک سے بہتر نہیں پوری دنیا سے بہتر کیوں وجہ کیا ہے فرمایا وجہ اس کی یہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں فنا ہونے والی اور جنت کی نعمت اور سورگ کی نعمت باقی رہنے والی تو باقی رہنے والی تھوڑی سی نعمت فنا ہونے والی پوری دنیا کے مقابلے میں سب سے افضل ہے کوئی سمجھ میں بھی آرہا ہے میں موتی موتی ایک دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں دوسری ایک بات سمجھو ہمارا سب سے بڑا خصور یا غلط سوچ یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاملات کو اپنے حالات کو اپنی پریشانیوں کو عبادتوں سے جوڑا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اسی لئے اچھا خاصا دیندار انسان یوں کہتا ہے کہ مولانا میں تحجد پرتا ہوں پھر بھی میرے گھر میں بیماری مولانا میں پانچ وقت کا نمازی ہوں پھر بھی میرے گھر میں پریشانی ملساہ میں خوب جماعتوں میں چلتا ہوں تو بھی میرے گھر میں پریشانی میں دین کی خوب خدمت کر رہا ہوں تو بھی میرے گھر میں پریشانی میں صدقہ کرتا ہوں میں خیرات کر رہا ہوں تو بھی میرے گھر میں پریشانی میرے بھائیوں ہم نے اپنے حالات کو عبادت سے جوڑا اگر عبادت کی بنیاد پر حالات نہ آتے مسیبتیں نہ آتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا اب بتائیں نبی سے بھر کر عبادت کرنے والا وہ رات میں جب تحجد پرتے تھے تو ایک رکعت میں سورہ بقرہ آل عمران اور سورہ نسا یہ تین یعنی چھے بارے پرتے تھے میرے اور آپ کی بس میں ہیں نہیں ہم نہیں پر پائیں گے بلکہ اگر امام صاحب نے فجر میں تھوڑی سی لمبی کی رات کر دی تو کل سے نوٹس ملے گی کہ لمبی کی رات نہیں سوٹ کرو حضرت کا قیام اتنا لمبا اور سزدہ اتنا لمبا اتنا لمبا اتنا لمبا کہ معایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ میں کبھی کبھی مجھے یہ شباہ ہوتا تھا کہ حضرت سزدے میں پاؤں بھی نہیں ہلاتے تھے ہاتھ بھی نہیں ہلاتے تھے تو مجھے خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں روح تو نہیں نکل گئی تو میں پاؤں میں جرہاں سے گلگلی کر دیجئے تو حضرت پاؤں ہلاتے تھے اس سے میں سمجھ جاتی کہ حضرت حیات یہ آپ کی تحجد ہے علماء نے لکھا ہے کہ ساری دنیا کے عربوں خربوں سزدوں کو ملالو نبی کے ایک سزدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اس سزدے میں جو اخلاص تھا میرے آپ کے سزدے میں اخلاص تھا اور سزدہ وہ چیز ہے کہ سزدے کے عالم میں انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے اسی لئے سزدت الشکر ثابت ہے اگرچہ علماء احناف نے سزدت الشکر کو صلاة الشکر کہا کہ جہاں روایت میں آیا سزدت الشکر فرمایا وہ سزدت الشکر نہیں صلاة الشکر یعنی دو رکعت نماز کرو لیکن اگر حدیث کو دیکھا جائیں تو سزدت الشکر ثابت ہے صرف سزدہ کہ اگر اللہ نے کوئی نعمت دی فوراں سزدے میں اللہ کے سامنے گر جاؤ بلکہ سزدے میں جا کر اللہ سے دعائیں کرو لیکن ایک غلط طریقہ ہمارا یہ ہے کہ جب ہم سزدے میں جاتے ہیں تو یوں ہاتھ کر کے رکھ کر دعا کرتے ہیں یہ نہیں سزدے کی حیت پر ہاتھ رکھو اور پھر اسی حالت میں دعا کرو بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اسی طرح قیام جب کرتا ہے نا قیام تو فقہ احناف کا مسئلک یہ ہے کہ قیام میں اللہ سے قریب ہوتا ہے ہمارے قضروں نے فرمایا لڑتے کیوں ہو بھائے کہ قیام میں قریب ہوا یا سزدے میں قریب ہوا دونوں ہی حدیث حریف میں قیام میں بھی قریب ہوا اِنَّ الْعَبْدَ يُنَاجِ رَبَّهُ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے سزدے میں اِنَّ الْعَبْدَ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ تعالیٰ بِالسُجُود قریب ہو گیا فرمایا جگرنے کی بحث کرنے کی اختلاف کی ضرورت نہیں ہے قیام کرنا یہ مالک کے سامنے حضوری اور نیاز مندی کی باتیں کرنا ہے اور سزدہ کرنا یہ اپنے رب کی قدم بوسی ہو رہی ہے تو یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح دونوں صحیح اپنی جگہ اور دونوں ہی بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے تو بھائے حالات کی عبادتوں کی بنیاد پر اگر حالات نہ آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بر کر عبادت کرنے والا کوئی دی آپ سے بر کر سزدے کرنے والا نمازیں پڑھنے والا خشو اور خضو کرنے والا روزے رکھنے والا خیرات کرنے والا ہاں خیرات حضرت فرماتے ہیں اگر اللہ میرے لئے اہود پہار کو سونا بنا دے اہود پہار کو فرمایا تین دن نہیں گزریں گے کہ میں سب تقسیم کر دوں گا سوائے ایک دینار کے وہ میرے کرس کو ادا کرنے کے لئے رہنے دوں گا دو باتیں فرمائی کرس کی اہمیت بھی بتائی کہ کرس کو سر پر نہ رکھو اور خرش اور صدقہ اور خیرات اور دان کرنے کا طریقہ بھی بتائی انسان اپنے پیت کے لئے تو بہت کچھ کرتا ہے اپنے پیت کے لئے بہت کرتا ہے دوزروں کے لئے کریں تو کچھ کمال ہوگا کرس بہت بری چیزیں بہت بری چیزیں آج امت کرس میں مقتلہ ہے یہ کرس میں مقتلہ کیوں ہوئی اپنی طاقت سے زیادہ فضل خرچی میں گئے شادیوں میں فضل خرچی کاروبار میں فضل خرچی سود اور انترس اور ویاج پر مال لینا اور پھر اسی میں دوبتا چلا گیا اسی میں گرتا چلا گیا امت کرس میں مقتلہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہترین دعا یاد رکھو اللہم انی اعوذوبی کا من المع سم والمغرم اے اللہ میں گناہوں کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں گناہوں کا بوجھ اور صحابہ نے فرمایا مغرم فرمایا کرس کا بوجھ کرس کرس بہت بری چیز القرض مقراز المحبت قرض جو ہے نا وہ محبت کو قات دیتی ہے آپس کی محبت ختم کرس کی وجہ بلا بلا وجہ اپنے سروں پہ قرض نہ لو اپنی چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلا ہو اپنی شادیوں کو مختصر کرو پیسہ بچھاؤ تمہاری اولادوں کو کام آئے گا تمہاری ضرورتوں میں کام آئے گا کسی اور بچوں کی شادی میں کام آئے گا کسی حاجت اور ضرورت بن اور فقیر کی بیوہ کی ضرورتیں پوری ہوگئے کوئی بیمار کا آپ علاج کرا ہوگے شادی میں کھایا پیا غدم ہوگیا ہمارے حضرت کاری طییب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھے سے اچھا کھلا دو لیکن پھر بھی جانے والا عیب نکال کر جائے گا شادی میں اچھے سے اچھا کھلا پھر بھی جانے والا عیب نکال کر جائے گا کچھ نہیں تو اکھیر میں کہے گا پانی برابر تھندو نہیں اٹھو کچھ نہیں ملے گا تو یہ کہے گا پانی تھندہ نہیں تھا عیب ضرور نکال عزق صاحب نے ایک واقعہ رکل کیا ہے کہ پرانے زمانے میں بیلگاروں سے بارات جاتی تھی اب تو ماشاء اللہ کارے ہیں اور شاندر کارے ہیں پہلے زمانے میں بیلگاروں سے جاتی تھی تو جب واپس ہو رہی تھی بارات تو آتے وقت تو یوں دھلوان جگہ تھی اترنے کی تو جلی جلی بیلگارے چلے جاتے وقت اب چڑھنا تھا تو بیلگارے چڑھنی رہے تو کہا پہ دیکھو ہمارے سمدھی نے بیوائی نے بچی کے ماباپ نے کچھ فاورے تگارے دیئے ہیں کچھ قدال فاورہ اور قدال اور یہ کون دے گا تو کہا کچھ نہیں دیا تو کہا ظالم نے دیا تو کیا دیا بس ہم پر ظلم کیا کہ بچی دے کر ہمارا بوجھ بن لیا کبھی تعریف نہیں ہوگی تم سونے کا لکمہ خلا دو اور ماں فرمائے کروی بات ہے لیکن میں عرض کروں آج ہماری زبان سانپ سے زیادہ دنکیلی ہے دنک مارتی تانوں سے بری باتوں سے سانپ کی عادت بتاؤ میں آپ سانپ فز جاوے کہیں آپ غریب کو بچاؤ کسی طرح اس کو بچاؤ نکالو تاکہ مر نہ جائیں اس کو بچاؤ اور نکالو اس کے اوپر جو کچھ لگائے اس اور جب سانپ کر کے آپ نے اس کو نکالا اور بھوکا ہوگا چلو اس کو کچھ پھلا تو دودھ دودھ کہا وہ سب سے پہلے دنگ تم ہی کو مارے گا جو انسان اپنے محسن کو دستا ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا وہ سانپ کی صیفت ہے جو اپنے مالک کو سزدہ نہیں کرتا وہ ساپ ہے جو اپنے رب کو بھول چکا ہے اپنے اللہ کو بھول چکا ہے ہماری زبانیں دنگ کیلی ہوگئے ہم اپنے مالک کو بھول گئے اور جب حالات آتے ہیں تب کہتے ہیں اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اللہ کہتا ہے تم خوشیوں میں مجھے یاد کرو میں محبت والی بناو پیار والی بناو ہمدردی والی بناو ایک دوسرے کے کام آؤ تو دیکھو فضل خرچی اور اسطراف سے اپنے آپ کو بچا بہت بری بات ہے اپنے سرو پہ کرز نہ لو جتنی ضرورت ہے پیسے اسی کے مطابق چادر خیل آؤ نہ اپنی شادیوں میں فرماتے کہ میں کرز پناہ چاہتا ہوں پھر لوگ کیا کرتے ہیں سوسائی خود کشی آپ گھاٹ سرو پر بوجھ لے کر آپ گھاٹ اسی لئے شروع شروع میں جب جنازہ آتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے تھے اس کا کرزہ ہے صحابہ کہتے تھے ہاں کرزہ ہے اس پر تو کہتے تے محمد تیری نماز نہیں پڑے گا جاؤ تم پلو یہ امت کو دھرایا کہ دیکھو نبی بھی نماز نہیں پڑتا کرز کتنی بھولی چیز کرز سے بچاؤ اور پھر بعد میں فتوحات ہوئی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بیت المال کو جب عطا فرمایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی اس کے اوپر کرز ہے فرمایا ہاں تو نبی فرماتے تھی اگر یہ مال شور کر گیا اس کے وہ رسا کا اور یہ کرز شور کر گیا محمد ادا کر دے گا یہ حسن اخلاق کسی کے کام آجاؤ میری زندگی کسی کے کام آجائے الرحمون يرحم الرحمان تبارک و تعالی ارحم من فی الارض يرحم من فی السما اے لوگو رحم کرنے والا تم پر رحم کرے گا تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا رحم کرنے والے بنو تو بہرحال میں یہ کہہ راتا نبی سے بر کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں آپ سے بر کر دائی کوئی نہیں آپ سے بر کر روزہ رکھنے والا کوئی نہیں آپ سے بر کر سخاوت کرنے والا کوئی نہیں آپ سے بر کر تحجد گزار کوئی نہیں آپ کی سخاوت کا عالم حدیث میں جو بیان کیا گیا اجود الناس اجود اجود کس کو کہتے ہیں جس کو جو ضرورت ہو وہ دے ہم تو اجود کس کو کہتے ہیں کہ پیسے دے بس نہیں اجود کی تعریف یہ ہیں جس کو جو ضرورت ہو وہ دے کیا ضرورت اخلاق کی ضرورت ہے اپنے قریب بلا کر اس کے اخلاق بناو پیسوں کی ضرورت ہے اس غریب کا پیسے سے تعاون کرو ہسپیتل میں دواء کی ضرورت ہے دواء سے مدد کرو اس انسان کو حالات میں دو اچھے لفظ کی ضرورت یہ عیادت کا محتاج ہے کوئی نہیں جا رہا ہے اس کی عیادت کے لئے جاؤ یہ مر گیا میں اس کے گھر پہ جنازے کی نماز میں جاؤ جس کی جو ضرورت ہو وہ پوری کرو اس کا نام جود ہے نبی علیہ السلام کی یہ صیفت ہے اور آپ کی سقاوت پر فرمایا من ریح المرسلہ بلکہ تیز ہوا سے زیادہ آقا صلی اللہ کی سقاوت تھی مثال بھی عبداللہ ابن عباس نے تیز ہوا سے دی اور اشارہ فرمایا جب ہوا چلتی ہے تو وہ صرف اپنوں کے گھر میں نہیں جاتی وہ دشمنوں کے گھروں میں بھی جاتی ہے اسی طرح نبی کی سقاوت اپنوں کے گھروں میں بھی جاتی تھی جب ہوا چلتی ہے تو وہ صرف غریبوں کے گھروں میں نہیں جاتی امیروں کے گھروں میں بھی دی تقوی prot تقی کوئی نہیں اتنا برا نبی اتنا برا نبی لیکن حالات آئے کہ نہیں آئے حالات آئے کیسے حالات آئے بائقات ہوا آپ کا سوسل بائقات ایسا بائقات کہ مکہ کی گلیوں میں پیسوں کے ذریعے سے بھی کھانے کا لکمہ دینے والا کوئی نہیں اور دو سال تک گھاس کھا کر زندگی گزاری حالات آئے کہ نہیں حالات آئے آپ کے خلاف قتل کی شادی شروع آپ کو اپنا حق الاؤتان وطنوں میں سب سے زیادہ محبوب وطن جہاں اللہ کا گھر تھا اس کو چھوڑنا پڑا ہجرت کر کے جانا پڑا وہاں حالات آئے کہ نہیں آئے اگر عبادتوں کی بنیاد پر حالات نہ آتے تو محمد الرسول اللہ پر حالات نہیں آنے چاہیے حالات کا تعلق دنیا سے ہے یہ نہ سوچو کہ عبادت ہو تو حالات نہیں آئیں گے ہاں یہ کہو عبادت والوں کو حالات میں بھی اللہ سکون دیتا ہے اور بے عبادت والوں کو حالات میں اللہ بے چین کر دیتا ہے یہ فرق ہے جو عبادت کرتا ہے نا اللہ جب حالات آتے ہیں دکان نہیں چلتی کاروبان نہیں چلتا زمین میں کچھ نہیں ہوا یا یا کوئی پریشانی ہو گئی یا بیماری ہو گئی یا کسی کی موت ہو گئی تو کیا ہوگا عبادت گزار کے دل میں اللہ سکون دے دیتا ہے اور اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے اور جو عبادت نہیں کرتا وہ حالات میں بے چین ہو جاتا ہے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا جیسے اس وقت حالات ہیں دیکھو اب کیا ہوگا بہت بڑا مسئلہ تو بھئی یہ تو ہے کہ عبادت کا یہ فائدہ لیکن کوئی یہ سمجھے کہ عبادت کی بنیاد پر حالات نہ آئیں دنیا دارالاسباب ہے دارالحالات ہیں یہاں حالات آئیں گے لیکن عبادت گزار اللہ کا نیک بندہ اس کو سکون ملتا ہے پریشان نہیں ہوتا اللہ اس کے دل کو انشراح کر دیتا ہے شرِ صدر کر دیتا ہے نور پیدا کر دیتا ہے اور اس نور کی وجہ سے وہ یہ سوچتا ہے جو کچھ ہے وہ اللہ کی پرس وہ پریشان نہیں ہوتا حضرت سیدنا برے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھوک بندی ویپاری تھے ہالسیلر تھے ہالسیلر آج کل تو بیچارہ کوئی مولی صاحب کاروبار کرتا ہے اوہ مولانا تو اب کاروبار کرنے لگے یہ بھی ہماری فطرت ہو گئے یہ لئے مولی صاحب کاروبار نہیں کروانا ایک علمہ درست پر آگے عجیب سوچیں ہماری بھلانا کاروبار کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کاروبار کرتے تھے سیدنا عبدالقادر یہ شیخ العدیس تمہارے وہاں بہتے ہوئے امانگ رول کے یہ شیخ العدیس سیدوکر کا پوچھو ان لوگوں سے ابو بکر صدیب کاروبار کرتے تھے بہت بڑے کاروبار عمر کاروبار کرتے تھے عثمان کاروبار کرتے تھے عثمان اتنی دولت کیسے کاروبار ہی اسے تو آئی عبدالرحمن اتنے عوف کاروبار کرتے تھے اللہ نے اس وقت میرے ذہن میں تمہارے میں سے کسی کی برکت سے ایک بات دائی اللہ نے کامیابی کا معیار دنیا کی دولت کو نہیں بنایا اللہ نے کامیابی کا معیار تقویٰ کو بنایا ہے کامیابی کا معیار دولت نہیں اگر دولت کامیابی کا معیار ہوتی اللہ کی نظر میں تو پھر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نیکوں کو دولت نہ دیتا وہ نیکی کیسے بنتے ہوئے تقویٰ اصل کامیابی کا معیار ہے اگر بادشاہت کی شکل میں تقویٰ ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے سلمان علیہ السلام نبی بھی ہے بادشاہ بھی ہے اور وہ بادشاہت کہ ہوا پر بھی حکومت جنوں پر بھی حکومت جنوں پر سلمان علیہ السلام بلکیس کے تخت کو اتوا کر منگواتے ہیں تو جنوں سے کہتے ہیں کون لے کر کیا جائے اس کو جلی سے کوئی جن کہتا ہے ایک جن میں لے آؤں آدھے جن میں لے آؤں دو گھنٹے میں لے آؤں ایک گھنٹے میں لے آؤں افریت نامی ایک جن بہت بڑا جن اس نے کھڑے ہو کر کہا بادشاہ سلامت اللہ کے پیغمبر اور نبی اے سلمان علیہ السلام مجھے حکم دیجئے آپ آگ کھولیں گے اور بند کریں گے اتنے میں زلیخہ کا سخت لے آؤں گا افریت من الجن میں نہیں کہتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے انا آتی غبی کم لے یرطد علیہ ترف فلم ما رآہ مستقر ہاں وہ لے آیا تو بادشاہت ایسی ہے کہ انسانوں پر تو حکومت جنوں پر بھی حکومت ہواوں پر بھی حکومت پرندوں پر بھی حکومت ارے وہ حد حد نامی پرندہ کہاں گیا حد حد دیکھا ہے تم نے لمبی سی چونچ ہوتی ہے کبوتر کی طرح ہوتا ہے لمبی سی چونچ ہوتی ہے اپنے ماں اس کو لکر بھوڑ بھی کہتے ہیں لمبی سی چونچ ہوتی ہے یہ حدود ہے فرمایا حاضری حدود کی نہیں ہے پرندوں کی حاضری لے رہے ہیں پقشیوں کی حاضری کہ وہ غائب ہے چھتی نہیں لی اس نے پتائی کروں گا یا مدرزے سے خارج کروں گا اس کو اگر صحیح حذر نہیں بتایا اور اسی نے آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی ایک دوسری حکومت ہے ذلیقہ نامر اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی کے ہاتھ خط دیکھر یہ روانہ کیا اتنا برا حاکم وقت بادشاہ وقت لیکن تقویٰ تھا اللہ کا نبی ہے دعود علیہ السلام بادشاہ ہے اللہ کے نبی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دولت کے خزانے ہیں مگر تقویٰ ہے اللہ کے ولی ہے عبد الرحمان اتنے عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا برا مالدار اتنا برا مالدار کہ اس وقت ولدہ کے بائیس مالدار ہے پوری دنیا میں ابھی بائیس مالدار یہ بائیس مالدار عبد الرحمان اتنے عوف کے جہت میں آ جائیں گے اتنی دولت عبد الرحمان ابن عوف کو دیتی شاید ہم نہیں دیکھ پاتے ہم جیسے ہوتے تھے کیونکہ ہمارے دل تو بہت چھوٹے ہیں ملصب کو نہیں دیکھ پاتے تو عبد الرحمان کو کیسے دیکھتے یہ تو بہت مالدار ہے عبد الرحمان تو اتنی دولت اتنی دولت کہ وفات کے وقت موت کے موقع پر عربوں درم اور دینار شور کر گئے لیکن ان تمام دولتوں کے باوجود ان تمام مالداریوں کے باوجود اس زمین پر میرا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے دس صحابہ کو میں اس زمین پر جنت کی بشارت سناتا ہوں اس میں یہ عبد الرحمان بھی دولت کے ہوتے ہوئے تقوی تقوی کی بنیاد پر کامیابی عثمان کی کامیابی دولت پر نہیں عثمان کی کامیابی تقوی کی بنیاد پر عبد الرحمان کی کامیابی تقوی کی بنیاد پر ابو حنیوہ کی کامیابی تقوی کی بنیاد پر سیدنا بڑے پیر عبدالقاض جیلانی کی کامیابی تقوے کی بنیاد پر حضرت خاضہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی کامیابی یہ تقوے کی بنیاد پر حضرت معین الدین چستی اجمہری کی کامیابی تقوے کی بنیاد پر نظام الدین اولیاء کی کامیابی تقوے کی بنیاد پر اور جتنے اقابر گزرے ہیں اللہ نے دولت کا دھیل لگایا تھا لیکن اس دولت پر کامیابی نہیں تقوے پر کامیابی ہے اللہ نے اصول بنایا اگر میرا ولی بننا ہے تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ دولت ہے یا نہیں بنگلہ ہے یا نہیں گاڑی ہے یا نہیں امیری ہے یا نہیں میں یہ نہیں دیکھوں گا میں جھوکروں میں رہتے ہوئے تو میں کامیاب بناوں گا اگر تقوی ہے تو میں بنگلوں میں رہتے ہوئے کامیاب بناوں گا اگر تقوی ہے تو میں غریب ہوتے ہوئے کامیاب بناوں گا اگر تقوی ہے تو میں مالدار ہوتے ہوئے کامیاب بناوں گا اگر تقوی ہے تو کامیابی کی بنیاد یہ دولت نہیں ہے کامیابی کی بنیاد یہ بنگلہ نہیں ہے کامیابی کی بنیاد یہ فرنیچر نہیں ہے کامیابی کی بنیاد تقوی ہے تقوی پر اللہ کے ولی بنو گی خوب سمجھ لو میرے بھائیوں اپنی زندگیوں میں تقویٰ لاؤ اور ایک بات اور عرض کرو یاد رکھو تقوی کے ساتھ ساتھ اگر تقویٰ ہے تو دلوں کا سکون ہے سکون فرنیچروں سے نہیں ملتا میں ہر روم میں ایسی لگاؤں بنگلہ بنا لو دو کروڑ کا اور ہر روم میں ایسی اور فرنیچر چائنہ سے لاؤں ارے چائنہ اب تو پیچھے ہو گیا جرمن سے لاؤں وہ تو کمبک تو یہاں لوگوں کو بیماری پیلانے والا ہوا تو ہم جرمن سے لائیں کہاں سے لائیں فلاں سے لائیں سارا مکان فرنیچر سے بھرا ہوا ایسیوں سے بھرا ہوا بڑے شاندار تخت اور بید لگے ہوئے ہیں شاندار قسم کے گالی سے بشائے ہوئے ہیں سب کچھ ہے میرے بھائیو چیزوں سے سکون نہیں ملتا اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے اللہ بذکر اللہ تسمعند القلوب اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے اگر ذکر خداوندی ہے تو چتائی پر بھی نین آئے گی اگر اللہ کا ذکر ہے اور دلوں میں اللہ کی یادیں ہیں اور تلاوت قرآن ہے نمازیں ہیں زندگی میں تو اس صورت میں اس چتائی کے اوپر اور نیچے بھی سو جاؤ گے نین آ جائے گی عید کے اوپر سر رکھو گے نین آ جائے گی اور اگر ذکر نہیں اللہ کی یادیں نہیں تلاوت قرآن نہیں نماز نہیں سلطے نہیں تو میرے بھائیو شاندار بنگلے میں بہترین کالین پر سو کر بھی نین نہیں آ سکتا ہم نے ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدسہ سر رہو کو ساری زندگی بیانسی سال ساری زندگی زمین پر سوتے دیکھا اور نین آتی تھی چونکہ دل اللہ سے لگا ہوا ہے تقوی ہے میرے بھائیو اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرو یہ بیماریا آتی جاتی ہے آج وبا کے دل ہے کل شفا کے دن بھی ہو جائیں گے آج وبا کے دن ہے کل شفا کے دن بھی ہو جائیں گے آج حالات کے دن ہے کل خوشیوں کے دن بھی ہو جائیں گے آج نچلے درجے کے حالات ہیں کل کو اوپر کے بھی حالات آ جائیں گے یہ تو چرتی پرتی ہوتی رہتی ہے بہترین انسان وہ ہے جو رب کو راضی کر لے جو اللہ کو راضی کر لے وہ بہترین انسان ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے بنے بات چھیر دی تھی اس لئے اب سنا دو مختصر مسئلہ زہدنا عبدالقادر جیلانی ٹھوک بندی ہالسیلر ویپاری تھی کپروں کے ویپاری تھی ہالسیلر جیسے ہمارے میں کنٹینر آتے ہیں نا وہ زمانے میں استیمر بھر کے سامان آتا تھا آپ کو اطلاع ملی کہ استیمر دوب گیا ہے حضرت تھوڑی دیر مراقبہ میں بیٹھے اور پھر فرمایا الحمدللہ دو دن کے بعد اطلاع ملی کہ حضرت وہ استیمر آپ کا نہیں تھا وہ کسی حق کا تھا آپ کا استیمر سے ہی سالم آرہا ہے حضرت پھر مراقبہ میں بیٹھے فرمایا الحمدللہ تو مریضوں نے کہا حضرت دوبنے پر بھی الحمدللہ بچنے پر بھی الحمدللہ جیسے آج کل بات دوکٹر ہوتے ہیں نا خاصی آوے تو بھی لال ٹکری فیلی ٹکری بخارہ میں تو بھی وہی تھی تو کہا دوبنے پر بھی الحمدللہ بچنے پر بھی الحمدللہ فرمایا میرے پیارو میں نے دوبنے پر بھی نہیں پرا بچنے پر بھی نہیں پرا میں نے الحمدللہ اس پر پرا کہ جب تم نے مجھے اطلاع دی کہ وہ استیمر دوب گیا مال غرق ہو گیا تو میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ کہیں گم کی وجہ سے اللہ کی یادوں سے گافل تو نہیں ہو گیا الحمدللہ میرا دل اللہ کی یادوں میں لگا ہوا تھا اور جب بچنے کی اطلاع آئی پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ خوشیوں میں اللہ کو بھول تو نہیں گیا میرا دل اللہ کی یادوں میں لگا ہوا تھا میں نے الحمدللہ نہ دوبنے پر برا نہ بچنے پر پرا یادِ خداوندی پر پرا ہے یہ ہیں ہمارے حالات ہمارے اقابر کے حالات ہمارے بزرگوں کے حالات ہمارے صالحین کے حالات ہمارے نیکوں کے حالات ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اتباع کریں اللہ ہم سب کو ان کی اتباع نصیب فرمائیں وصل اللہ على نبی الكریم برحمت دیا رحم اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یاده اللہ فلا مضل له ومن یغلله فلا حادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريط له ونشهد ان سیدنا مولانا محمد عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا رضاكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وردت منهما رجالا کثيرا ونساءا اتقوا اللہ الذي تسالون به والارحام ان اللہ قانا عليكم رقیبا وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقادي ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویقفل لکم جنوبکم ومن یطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوز الودود الولود فَإِنِّ اُبَاهِ بِقُمُ الْمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تُنْقَهُ الْمَرَاتُ لِيَرْبَئِنْ لِمَالِيَا وَلِيَسْبِيَا وَلِجَمَالِيَا وَلِدِينِيَا فَذْفَرْدِ ذَاتِ الدِّينِ تَرِبَدْ يَدَا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا تَزَوْزُ النِّسَاءِ فَمَنْ رَغِبَاً سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي اَوْكَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ میں پانچو دلہا کو ایک نصیت کرتا ہوں مجمع کو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا آپ پانچو سن لیں پہلی بات یہ ہے سنت سمجھ کر نکاح کریں یہ نبی کی سنت فائدہ کیا ہوگا اگر آپ کہو کہ میں نے قبول کیا اور نیت نہیں کی تو نکاح تو ہو گیا لڑکی لڑکا حلال ہو گیا لیکن یہ عبادت اور سنت کا ثواب نہیں ملے گا تو ثواب لینا ہے نہیں نکاح بھی ہو جائیں لڑکی بھی آ جائیں خجور بھی مل جائیں مفت کے اور ثواب بھی مل جائیں کدنی اچھی بات لڑکی تو آنے ہی والی ہے لیکن ثواب بھی ملے گا اس لئے نیت کرو کہ ہم نبی کی سنت کو ادا کر رہے ہیں نمبر دو آئندہ سے ہم اپنے بدن کی آنکھوں کی حفاظت کریں جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لئے حلال چیز عطا فرمائے تو حرام میں کیوں جائیں ناجائز میں کیوں جائیں ان آنکھوں سے جب ہم کسی اجنبی عورت کو لڑکی کو دیکھتے ہیں تو یہاں سے گناہ کی ابتداء ہوگی پھر دماغ سوچتا ہے پھر یہ زنا کرتا ہے سنو ایک مسئلہ یہ سارا مجمع سنیں میں میری بیوی کا ہاتھ پکر رہا ہوں یا ملاقات و مجامات کر رہا ہوں اور نیت یہ کر رہا ہوں کہ یہ فلانی میری محبوبہ ہے سوچ یہ رہا ہوں ہے تو میری بیوی لیکن سوچ رہا ہوں کہ یہ میری محبوبہ ہے میری گل پرین ہے تو اپنی بیوی کا ہاتھ ہوتے ہوئے اپنی بیوی سے مجامات کرتے ہوئے بھی زنا کا گناہ ہوگا غلط خیالات نہ لائے کبھی بھی اپنے دماغ میں غلط ہے اس کو پاک ساپنا اور بنیاد اس کی کیا ہے وہ مبائل وہ گنڈی تصویریں وہ جو تصویریں دیکھتے ہیں نا اس سے یہ دماغ پھرتا ہے بھی تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں دو بات یہ تیسری بات اللہ آپ لوگوں کو اولادِ صالح عطا فرمائے نیت کرو پہلے ہم اس کو دین پر آئیں گے پھر ساڑی دنیا پر آئیں گے پہلے دین پہلے اس میں اللہ اللہ کا رسول ٹھوپو اس کے بعد چاہے لوئر بناو انجینئر بناو دکٹر بناو جو چاہے بناو لیکن پہلے اللہ اس کا رسول ہونا چاہے یہ تین نصیتیں ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب جب بھی نکاح پڑاتے تھے تو دلحا کو نصیت کرتے تھے میں نے بھی حضرت کی اتباع میں آپ لوگوں کو یہ نصیت کرتے تھے